وَإِذِبْتَ لَا عِبَرَوْهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کا تذکرہ مکمل ہو چکا اب آگے آیات میں اللہ رب العزت بنی اسماعیل کا تذکرہ فرماتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یاقوب علیہ السلام تھے جن کا لطب اسرائیل تھا اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کو بنی اسرائیل کہا گیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنی اسماعیل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے ان کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن بنی اسرائیل کا تذکرہ پہلے کیا کیونکہ نبوت ان کو پہلے ملی ہے اور بنو اسماعیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں نبوت سے سرفراز کیے گئے ہیں اس نے بنی اسرائیل کا تذکرہ پہلے کیا اور بنی اسماعیل کا تذکرہ اب آگے کے آیات میں فرماتے ہیں جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری باتوں کے ذریعے آزمایا سخت امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے گئے سخت احکامات بھی ان کو دیئے گئے عراق کی سرزمین پر ان کو نبوت ملی اور دعوت کے اعلان کیا تو نمرو جیسے بادشاہ کی مخالفت ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا عوام بھی ان کے مخالف ہو گئی حتیٰ کہ خود ان کے والد آذر بھی ان کے مخالف بن گئے تھے اور سب نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا مگر اللہ نے بچا لیا عراق کی سرزمین سے جب ہجرت کر کے نکلے تو بیچ میں مصرہ میں مصرہ کے بادشاہ نے ان کے حرم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور عزت لٹنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا یہ مفصل واقعہ ہے مگر اللہ رب العزت نے ان کے عزت کی حفاظت فرمائی جب مصرہ سے آگے نکلے اور فلسطین پہنچے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا کیے مگر حکم ہوا کہ اسماعیل اور ان کے والدہ حضرت حجرہ کو لے کر سیدھے لکو دک میدان جس کا نام آج شہر مکہ ہے اس وقت تب بیابان جنگل تا وادیے گیر زی ذرا تھی وہاں لے کر کے جائے چنانچہ وہاں لے کر کے گئے اب فوراں حکم ہوا کہ یہاں چھوڑ کر آپ دو بارہ فلسطین چلے جائے ملک شام چلے جائے چنانچہ اپنے معصوم بچے کو اور بیوی کو وہی چھوڑ کر اللہ کے حکم سے فلسطین اور ملک شام کی طرف چلے گئے جب ملک شام پہنچے یا حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے تو خواب میں دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اسی اسماعیل کو زبا کرو اتنا سخت حکم تھا لیکن باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سیرنڈر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور بیجا اور فدیہ کے طور پر اللہ نے وہی زبا کرائے اور اسماعیل بچ گئے اللہ نے اس سے بھی ان کو آزمایا جب اور جوان ہوئے اسماعیل تو اللہ نے حکم دیا کہ باپ بیٹے مل کر میرے گھر کی بنیادوں کو اٹھاؤ چونکہ پہلے سے آدم علیہ السلام نے کعبت اللہ کی تعمیر کی تھی مگر نو علیہ السلام کے زمانے میں جو توفان آیا تھا جس کی وجہ سے دیواریں گر گئی تھی اور سیلاب اور باریس کی وجہ سے پورا مٹے اس پر گر چکی تھی جس کی وجہ سے اس کی بنیادیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جبرہیل علیہ السلام نے آ کر کے نشان دعی کی اور اسی بنیادوں کو انہوں اٹھایا باپ میمار ہیں اور بیٹا مزدور ہیں کتنی پیار اور محبت کے ساتھ دونوں کام کر رہے ہیں بیت اللہ کو تعمیر کیا روایت میں آتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر جیسے ہی بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا دیوار کا عصہ اوپر ہوتا جا رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کونسی چیز کے دریئے اوپر چڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر آسمان سے جنت سے نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر چڑھتے تھے وہ لفٹ کا کام کرتا تھا اوپر بھی جاتا تھا اور نیچے بھی آتا تھا آج بھی ان کے قدموں کا نشان موجود ہے پہلے وہ قابط اللہ کے اندر تھا مگر زمانہ جائلیت میں اس کو باہر کر دیا گیا تھا آج بھی وہ اس حالت میں موجود ہیں اور ان کے قدم کے نشان آج بھی موجود ہیں جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور اس کے عردہ گردہ جالی بھی لگی ہوئی ہے قابط اللہ کی تعمیر بھی ہو گئی بعد میں چل کر حکم آیا کہ آپ اسی عمر میں اپنا خطنہ کریں اسی عمر میں اپنے ہاتھ سے اپنا خطنہ کیا کتنا سخت حکمہ تھا مشکل حکمہ تھا لیکن ایسے سخت امتحانات میں وہ کامیاب ہوتے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام لوگوں کا آپ کو پیشوا مقتدہ رہبر اور امام بناوں گا عبرائیم علیہ السلام سمجھ گئے قبولیت کی گھڑی ہے قولا و من ذریعتی یا اللہ میرے اولاد میں سے کچھ لوگوں کو بھی یہ منصب حاصل ہو جائے کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی ہوتے ہیں تو دو باتیں پیش کر دی جاتے ہیں وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اتحیات للہ والسلوات والطیبات تمام قولی عبادت ہے تمام فعلی عبادت ہے تمام مالی عبادت ہے اللہ کے لئے جواب آیا اے نبی تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے رحمت ہو اور اللہ کی برکت آپ پر نازل ہو آپ نے فوراں بڑھایا میرے اکیلے پر نہیں اے اللہ سلامتی میرے اوپر بھی ہو اور ہمارے نیک بندوں پر بھی ہو میرے امت کو بھی سلامتی نصیب ہو جائے چنانچہ تحیات میں وہ سارے الفاظ شامل کر دیئے گئے یا ابراہیم علیہ السلام نے دعا گی یا اللہ میری ذریعت میں سے بھی کچھ لوگوں کو یہ نصیب ہو جائے اللہ تعالی نے فرمایا لا ينالو احدث ظالمین میرا یہ احداؤ میرا یہ وعدہ تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کو حاصل نہیں ہوگا ينالو احدث صالحین جو نیک ہوں گے ان کو بھی امت کی پیشوائی کا لقب حاصل ہوگا چنانچہ کچھ لوگوں کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی اور آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذریعت میں سے آئے اللہ تعالی نے اس آخری نبی کے امت کو بھی قیامت تک امامت کا جو لقب ہے وہ اس امت کو بھی دے دیا تو دعا قبول ہوئی مگر کچھ لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کو یہ ملے گا ظالمین کو یہ حاصل نہیں ہوگا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پوری امت کے پیشوہ ہے مسلمان ہو کہ عیسائی ہو کہ یہودی ہو سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں کوئی ان کا انکار نہیں کردہ ہر ایک کہتا ہے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مسلمان ہو تو اللہ تعالی نے ان کو پوری امت کا امام بنایا سب لوگ ان کو مانتے ہیں وَعِدْ جَعَلْنَ الْبَيْتَ مَسَابَةً لِلْنَّاسِ اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنا دیا آج ہر گلی سے کشا 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 کھیچ کھیچ کر کے لوگ آ رہے ہیں اور اللہ کے گھر کا تواف کر رہے ہیں وہ امنہ اور امن کی جگہ بھی بنا دیا کہ وہاں پرندوں کو بھی نہیں مار سکتے بلکہ پرندہ بھی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے بلا خوف کوئی اس کو خوف نہیں ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے زمانی جاہلیت میں کوئی بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو اگر حرم شریف میں دیکھ لیتا تھا کوئی تاروز نہیں کرتا تھا اتنے امن والی وہ جگہ تھی بعد میں چل کر حرم مجرموں کی پناہ گاہ نہ بن جائے اس لئے علماء نے فتوہ دیا کہ اگر کوئی کسی کا مدر کر کے آیا اور حرم شریف میں گز گیا ہے تو اس کو تو وہاں سزا نہیں دی جائے گی سزا دینے کا کیا طریقہ ہے اس کو کرند وغیرہ دے کر کے وہاں سے نکالیں گے پھر اس لئے بعد سزا دیں گے ورنہ یہ تو مجرموں کی پناہ گاہ بن جائے گی اور وہاں قتال بھی حرام نہیں ہے البتہ کبھی موقع ایسا آ جائے کہ دشمن وہاں سرارتیں کرنے لگے تو ایسے موقع پر وہاں قتال جائز ہے ورنہ وہاں قتال بھی جائز نہیں تھا اتنی امن والی جگہ ہے وَاتَّخِدُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّ اور مقامِ عِبْرَاہِم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بناو بیت اللہ کا تواف کرنے کے بعد دو رکع جو پڑھتے ہیں اگر موقع مل جائے تو مقامِ عِبْرَاہِم کے پاس پڑھنا سنت ہے نہیں ملا کوئی بات نہیں مل جائے تو وہاں پڑھنا سنت ہے وَاہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاہِمَ وَإِسْمَعِيل بیت اللہ کے دو متولی تھے عِبْرَاہِم وَإِسْمَعِيل ہم نے ان کو حکم دیا تھا انتوخیرو بیتی میرے اس گھر کی صفائی کا کام تمہارے ذمہ ہیں معلوم ہوا مسجد کی صفائی کی ذمہ داری متولی کی ہیں دونوں ہیں باپ بیٹے ہیں ان کو حکم دیا بیت اللہ کو صاف کرو کن کے لیے؟ دواف کرنے والوں کے لیے وَالعَاکِفِين اعتقاف کرنے والوں کے لیے وَالرُقَعِ السُجُود اور رکو اور سجدے کرنے والوں کے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے ان کے لیے اس کا صفائی کا خیال لکھو عِبْرَاہِم علیہ السلام وَالسلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں اس سے پہلے جب اپنے بیوی اور بیٹے کو چھوڑا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رَبِّجْعَلْحَازَ بَلَدًا آمِنَا اے میرے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا دے آج تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار رہا ہے بلکہ ایک جنگل نمہ منظر ہے بس اس کو آباد بنا دے یہ ایک شہر بن جائے سنانچہ قبیلِ جرحم سب سے پہلے وہاں آ کر آباد ہوا اور آج تو ایسا عظیم شہر بن گیا ہے وَرْزُقَحْ لَهُ مِنَ السَّمَارَوْتِ اے اللہ سارے فل وہاں کے رہنے والوں کو نصیب فرمائیے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دیر پر ایمان لائے کیونکہ اوپر دعا کی تھی کہ اللہ امامت کا فیشوا میری ذریعیت کو بھی حاصل ہو تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا نیک ہوں گے تو حاصل ہوگا ظالم ہوں گے تو یہ مرتبہ ان کو حاصل نہیں ہوگا تو آپ فلو کے اور ریسک کی دعا کر رہے تو قید لگا رہے ہیں یا اللہ ان لوگوں کو ریسک آتا فرما جو ایمان لائے تیرے اوپر اور آخرت کے دین پر اللہ تعالی نے فرمایا ان کی قید کیا لگاتے ہیں امامت یہ ایک دینی عہدہ ہے یہ دینی عہدہ نیک لوگوں کو ملے گا رہی بات اب ریسک کی دعا کر رہے ہیں تو ریسک میں کوئی تفریق نہیں ہے ہم رحمان ہیں دنیا میں اپنوں کو بھی کھلاتے ہیں اور پرائیوں کو بھی کھلاتے ہیں دنیا میں اپنوں کو بھی نوازتے ہیں اور نافرمانوں کو تو فرما کرداروں سے زیادہ دیتے گئے جو انکار بھی کرے گا تھوڑی دیر تک دنیا میں اس کو فائدہ اٹھانے کے لئے سب کچھ ہم دیں گے اور وہ اسی حالت میں مرا تو گسیڑ کر جہنم کے عذاب کی طرف لے جائیں گے وابیس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا اس کا وَإِذِيَ اَرْفَوْ عِبْرَوْحِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ یا کرجب ابراہیم اور اسمائیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے برا قابط اللہ تعمیر ہو گیا ربنا تقبل مندنا انبیاء کے ایک شان ہوتی ہے اچھا کارنامہ انجام دینے کے بعد وہ کبھی بھی اس پر ناز نہیں کرتے فوراں اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما یہ تیری توفیق سے اتنا بڑا کارنامہ ہم نے انجام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری آتھ میں مکہ فتح کیا آپ انتنی پر فاتحانہ شان میں مکہ میں داخل ہو رہے گئے آپ کا سر مبارک انتنی کے کجاوے سے لگا ہوا اتنے جھکتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے گئے اور داخل ہوتے ہی بیت اللہ کے اندر داخل ہوگر آٹھ رکات شکرانے کی پڑی ہیں یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد ان کو ناز نہیں ہوتا بلکہ نیاز مندی سے وہ پیش آتے ہیں اے اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما اِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ تو ہماری دعاوں کو سننے والا بھی ہے اور ہماری نیتوں کو جاننے والا بھی ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ ہم نے یہ کام انجام دیا جو لوگ نیگ ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کے بارے میں بھی فکر مند رہتے ہیں اپنے اولاد کے ایمان کے بارے میں بھی فکر مند رہتے ہیں کیونکہ اولاد اگر ایمان والی رہی تو جنت میں ساتھ میں ہوگی اگر بے ایمان رہی تو جنت میں بھی ان کی معییت نصیب نہیں ہوگی آگے کیا دعا کی اے اللہ تو ہمیں تیرا فرما بردار بنا حالانکہ باپ اور بیٹے دونوں فرما بردار ہیں پھر بھی دعا کر رہے ہیں فرما بردار بنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آج ہم فرما بردار ہیں مگر اس فرما برداری پر ہمیں موت تک استقامت نصیب فرما ایک بندہ دعا کردہ ہے نماز میں اہدن السراط المستقی اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما حالانکہ وہ بیچارہ سیدھے راستے پر ہے جب ہی تو اللہ کے سامنے پیشانی جھکا رہا ہے لیکن یہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موت تک شراط المستقیم پر قائم رہو استقامت کی میں دعا کر رہا ہو تو یہاں جو باپ بیٹے دعا کر رہے ہیں وہ استقامت کی دعا کر رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّتَمْ مُسْلِمَةً اور ہماری ذُرِّیت میں سے بھی بہت سے لوگ تیرے فرما بردار ہوں اور مسلمان بن کر زندگی گزارے وَأَرِنَا مَنَاسِقَنَا وَتُبْ عَلَئِنَا قابت اللہ کی تعمیر کی تھی اللہ نے کہا وَازِن فِي النَّاس پوری دنیا میں اعلان کرو آؤ لوگ حج کے لئے اب جب حج کے لئے پوری دنیا کو بلا رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مناسی کے حج ہمیں سکھا کہ کون سے دن کہاں رکنا ہے رمی کیسے کرنی ہے صفہ مروح کے درمیان دوڑنا کیسے ہیں عرفہ اور مینہ اور مزدلیفہ کے کیا حکامات ہیں وہ ہم سب کو سکھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے اور ان کی سنت آج قیامت تک جاری رہے گی بے سکتو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ توبہ قبول کرنے والا اس لئے کہا کہ جو بھی حج کر کے جاتا ہے اگر اس نے اس میں جگڑا نہیں کیا ہے اس میں کوئی فسوق اور جدال نہیں کیا ہے تو وہ حج سے ایسے لڑتا ہے گویا ماں کے پیر سے آج ہی پیدا ہوا ہے اس کی توبہ وہاں قبول ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کو اس کے لئے قبول فرمائے آگے بھی حضرت عبرائیم علیہ السلام نے ایک ایسے نبی کی دعا کی ہیں اور وہ نبی آخری نبی ہیں ان کی دعا قبول ہوئی اور آخری نبی کا ظہر ہوا اور ان کے ذمہ چار کام تھے ان کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے سبحان اللہ